دوستو امیدہ فری لینسنگ زور اشور سے چل رہی ہوگی آپ کے جو اسیسمنٹس آنسرز ایکسرسائزز وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ سب بڑے انرجیٹک ہو کے اور فل انتھیوزیاستک ہو کے فری لینسنگ کو آگے لے کے جا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا ڈسپیوٹس جہاں برطن ہوتے ہیں وہاں آواز آتی ہے کیونکہ وہ کھڑکتے ہیں اس کی آواز آئے گی آئے گی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے ڈسپیوٹ کھڑا ہوگا ہی ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو ڈسپیوٹ ہوتا کیوں ہے جب سب چیزیں صحیح طریقے سے چل رہی ہیں کوئی کنفیوجن نہیں ہے آپ کے اور آپ کے امپلائر کے بیچ میں تمام ڈاکومنٹیشن ریکارڈڈ ہے پھر بھی کنفیوجن پھر بھی لڑائی اور پھر بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لڑائی اتنی سیریس ہوتی ہے کہ یا تو امپلائر اپنے پیسے واپس مانگ لیتا ہے یا وہ پورا پروجیکٹ ہی رول آؤٹ کرا دیتا ہے فینش کروا دیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تھوڑا سا ذرا فریلانس مارکٹ پلیس سے ہٹ کے ایک جرنل کانسپٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رشتوں کو لے کے چاہے دوستوں کے بیچ میں دیکھ لیجئے چاہے فیملی ریلیشنز میں دیکھ لیجئے یا چاہے بزنس ریلیشن میں دیکھ لیجئے فریلانس مارکٹ پلیس بھی کچھ فرق نہیں ہے جرنل کانسپٹ آن پیپر آن تھیوری ایک ہی ہیں کہ جب فریلانسر یعنی کہ آپ اور امپلائر آپس میں کمیونیکیشن صحیح طریقے سے نہیں کرتے جس کو ہم کہتے ہیں لکھت پڑھت جب وہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی جب آپ سوالات نہیں پوچھتے جب امپلائر کے سوالات کا جواب نہیں دیتے تب دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دوریوں کا انڈ کیا ہوتا ہے لڑائی لڑائی میں پھر یا تو ایگریمنٹ ہوتا ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ڈس ایگریمنٹ کا نقصان بہت زیادہ ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پروجیک ختم ہو جاتا ہے آپ سے لیے ہوئے پیسے بھی واپس ہو جاتے ہیں بس اوقات اگر آپ ہار جائیں ہار کیا جائیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے بٹ ڈسپیوٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب کلیریٹی نہ ہو اور کنفیوزن ہو کلیریٹی کہ اگر آپ نے جو مائلسٹونز ڈیٹرمن کیے تھے ان مائلسٹونز پہ آپ نے ڈیلیوری نہیں دی امپلائیر سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ امپلائیر نے ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں کی آپ کو پروجیک کا بریف سمجھ نہیں لگ رہا انیشلی جب آپ نے پروجیکٹ بیڈ کیا تھا تو آپ کچھ اور سمجھے تھے اور جب پروجیکٹ کی ڈیٹیلز جب آپ نے کام کرنا سٹارٹ کیا تو تب پروجیکٹ کا ایکچول ایسنس ایکچول پرپرز ایکچول میننگ کچھ اور تھا اور آپ ڈر کے مارے کہ جناب اب میں پوچھوں گا تو مجھے دوبارہ کام کرنا پڑے گا بہتر ہے میں بس کام کر کے دے دوں امپلائر کو اس کام کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ نے کلیریفیکیشن نہیں کی اور اس کنفیوزن کی وجہ سے سیٹ بیک ہو جاتا ہے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے ڈسپیوٹ خواتین حضرات ٹپیکلی فریلانس مارکٹ پلیس کا ایک کوٹ سسٹم ہے یعنی کہ قانون ہے دونوں پارٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کا امپلائر کو بھی اور فریلانسر کو بھی اگر آپ میری سکرین دیکھیں تو لیف سائٹ پہ آپ کو فریلانسر نظر آ رہا ہے درمیان میں آپ کو آربیٹریشن سسٹم یعنی کہ کوٹس فیلال ایسے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر آگے امپلائر فریلانسر اور امپلائر کے بیچ میں اگر کوئی بھی کنفیوزن آ جائے کوئی بھی معاملہ بگڑ جائے تو یہ آربیٹریشن سسٹم کمز انٹو پلی یہ کوٹ ہے جس کی طرف آپ جا سکتے بیسیکلی یہ ہوتی فریلانس مارکٹ پلیس ہی ہے اگر گروہ ہے تو اس کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہے اپا کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہے فائیور کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہے تمام فریلانس مارکٹ پلیسز کا اپنا آربیٹریشن سسٹم ہوتا ہے اپنا کوٹ ہوتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے اور ایک ڈسپیوٹ کو ریزولف کر سکے اگر امپلائر آپ کے کام سے خوش نہیں تو وہ فریلانس مارکٹ پریس پہ جا کے شکایت کر سکتا ہے اور وہ شکایت جو ہے اس آربیٹریشن سسٹم پہ جاتی ہے آپ ایز فریلانسر امپلائر سے خوش نہیں آپ جائیے فریلانس مارکٹ پلیس پہ شکایت کیجئے اور کہیں کہ میں عربیٹریشن سسٹم میں جانا چاہتا ہوں یا جانا چاہتی ہوں کیوں کے میرے ساتھ expectations مجھے دیوی زبان اس کا پاس نہیں رکھا گیا commitment فلفل نہیں ہوئی So basically dispute confusion کی وجہ سے ہوتا ہے اور system ہر freelance marketplace پہ ہے to protect your interest as employer as well as freelancer.